کتکی صبح کا ناشتہ کبھی کریں گے قربانی کے بات کریں گے یا پہلے کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ عید الازحہ میں آپ نماز پڑھ کر کے جب آتے تھے قربانی کرتے تھے پھر اسی کا گوشت کھاتے تھے تو یہ سنت ہے کہ عید الازحہ میں کچھ کھا کر کے نہ جایا جائے بلکہ آ کر کے قربانی کر کے اسی کو کھایا جائے اور اس حسلے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جو ہے وہ کلے ہی کھاتے تھے وہ حدیث ضعیف ہے وہ حدیث صحیح ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ قربانی سے کھاتے تھے وہ حدیث صحیح ہے تو سنت یہ ہے کہ عید الازحہ کی نماز پڑھ کے آئیں قربانی کریں اس کے بعد اسی کا گوشت کھائیں لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے خاص طور سے بڑے شہروں میں جہاں پر یہ دکت ہوتی ہے کہ کسائی وغیرہ ٹائم سے نہیں ملتے ہیں تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دوپہر ہو جائے اثر کا وقت ہو جائے ابھی تک کسائی نہیں ملا آیا تو ایسی صورت میں اپنے اوپر تکلیف اور مشکت مت ڈالیں آپ کھانا پی نہ کھا لیں پورے دن آپ کو بھوکہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ٹائم سے قربانی ہو جا رہی ہے تو بہتر ہے کہ قربانی کر کے بھی روسی کا گل سکتا ہے